جب رات ہوتی ہے تو ہم ایک دیا جلالیتے میں اور اس کی روشنی میں خود کو نحفوظ سمستے ہیں مگر اس روشنی کے پرے جو اندھیا ہے وہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور انہیں کہانیوں کو آپ پر لے کر آتا ہے ہلو ہادا اب نمشکار سچے اکال دوستوں آج کی کہانی کہانی نہ ہو کر ایک سچی گھٹنا ہے جی ہاں بلکل سچی گھٹنا مگر گھپنیتا کو دیکھتے ہوئے دیشکال پریستی اور نام سبھی کچھ بدل دیے گئے ہیں مگر ہاں کہانی جس کی تس رکھی گئی ہے ساتھی رات کے اندھیرے میں سچوریز کسی بھی طرح سے شراب اور سیگریٹ کا سمرتھن نہیں کرتا ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ دونوں ہی سواس کے لئے بے حدانی کارک ہے سیگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے اور شراب پینے سے منوشے کا لیور خراب ہوتا ہے تو ان شبدوں کو جب کہانی میں یوز کیا ہے تو اسے کہانی کی ضرورت سمجھتے ہوئے اپنی بدھی کا پریوک کریں اور اسے کسی بھی طرح سے شراب اور سیگریٹ کا سمرتھن نہ سمجھیں موبائل اٹھاتے ہی دیکھا ڈاکٹر سانیال کا نمبر تھا ڈاکٹر سانیال میرے کافی اچھے مطر ہیں اپنے جیون میں انہوں نے بہت سارے انبھاؤں پرابت کیا ہیں ویسے بھی ڈاکٹری جیون میں تو کئی سارے ایسے انبھاؤں ہوتے ہی رہتے ہیں مگر ڈاکٹر سانیال کا سباؤں ہے کہ وہ اپنے انبھاؤں کو ہمیشہ میرے شاہد شیئر کرتے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ میں یہ سب کلک کرتا رہا ہوں کیونکہ آگے چل کر انہیں ایک کتاب لکھنی ہے سمجھ گیا تھا جرور آج بھی کچھ نیا ہوگا ہلو ڈاکٹر سانیال آرے راگو شام کو فری ہو کیا آ جاؤ ایک گجب کانوہ بتاتا ہوں میں تو فری ہوں سر مگر آپ کیا تو آرے آج جہاں چیمبر میں جانا تھا نا وہ بند ہے اور ہسپیٹل ویزٹ بھی نہیں ہے تو میں اپنے ہی نرسنگ ہوم میں رہوں گا آہ شام قریب سات بجے تک میری ویزٹ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں فری ہوں پھر رات میں نکلوں گا تب تک کہانی تو ختم ہو جائے گی تم اگر فری ہو تو سات بجے کے بعد تو میں بنکل فری ہوں چھیک ہے میں پہنچتا ہوں اگر میرے نکلنے کے سمیے تک بارش تھوڑی دھیمی ہو گئی تھی ایک بہت ہی مزیدار واتاورن تھا باہر بارش بجلیوں کی کڑکڑا ہٹ اندر ڈاکٹر سانیال کا وہاں نبھاؤ واہ چیمر میں پہنچا تو دیکھا سانیال صاحب اپنی ریولونگ چیئر پہ بیٹھے تھے ارے آو 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 بس تبھارا انتظار کر رہا تھا ابھی راؤنڈ دے کر واپس آیا میں سامنے ایک چیئر کھیچ کر بیٹھ گیا ڈاکٹر سانیال کے اس نرسنگ ہوم میں ان کے ساتھ دو اور ڈاکٹر کام کرتے ہیں دو رہی لیڈی ڈاکٹر ہیں آج شاید ایک چھٹی پر تھی ایک ہی ڈاکٹر تھی سانیال نے کہا پہلے کافی پی لیتے ویسے بھی موسم اچھا گھا سا تھنڈا ہو رہا ہے پھر میں بتانا چالوں کرتا ہوں کہہ کر انہوں نے پی ان کو کافی لانے کے لیے کہا میں نے دیکھا ساتھ والی ڈاکٹر اپنا کام نپٹا کر دھیرے دھیرے چیمبر میں آگئی اور کورسی کھیچ کر وہ بھی بیٹھ گئی تھوڑی دیر میں کافی آگئی آج موسم بڑا گذب کیا ہے کیا کہتے ہو ہاں جی ہاں بلکل باہر رہ رہے کر بجلیا گجر جائی تھی تو بتانا چالوں کرتا ہوں ہے نا یہ آج سے قریب دو ہفتے پہلے کی گھٹنا ہے ابھی پچھلے دنوں میں کافی ویزی رہا تھا اس لئے تو ان سے مل نہیں پایا سو اس دوران ہی یہ گھٹی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کی یہ میرے دماغ سے اتر جائے اسے تمہارے تک پہنچا دینا چاہیے تمہیں تو پتہ ہی ہے میں آس پاس کے کچھ نرسنگ ہونگس میں بھی ویزیٹ کرتا ہوں ایسے ہی ایک نرسنگ ہونگس شہر کے باہر کی طرف بھی ہے ایک نئی سی کالونی بنی ہے وہیں آس پاس ویسے نرسنگ ہونگس تو کافی سمجھ سے تھا مگر آس پاس کی بساہٹ کے چلتے اب وہاں کا کام بھی بڑھڑا ہے اس لئے ڈاکٹر پریتوش مجھے اکثر بلاتے رہتے ہیں اس دن بھی مجھے انہوں نے کال کیا میں کار میں بیٹھ کر ادھر چلتا جا رہا تھا میرا ڈرائیور مہیندر جانتے ہی ہو نوی وقت کی سمکہ ہے کار پیتہاشا بھگاتا ہے مگر ہاں کبھی ایکسیڈنٹ وینٹ نہیں کیا کار پر کافی کنٹرول ہے اس کا میرا نیم تھا کہ میں شام کو پار کے نرسنگ ہونگ وزٹ کرتا تھا اس سے پہلے تو جانتے ہی ہو بڑے ہاسپیٹر میں چیمبر میں بیٹھتا ہوں نرسنگ ہونگ وزٹ کر کے رات کے طرف اپنے نرسنگ ہونگ میں تھوڑی دیر سبے بٹاتا وزٹ کرتا پھر گھر جاتا تھا اس دن بھی پاریتوش کی یہاں میں گیا ایک نیا کیس آیا تھا مہلا شاہریل روپ سے تو سوست تھی مگر مانسک روپ سے کچھ اسے کشت تھا کیا کشت تھا یہ بھی سمجھ سے پڑے تھا کیونکہ مانسک روگی کے کوئی بھی لکشن اس میں نہیں تھے مگر جو کچھ وہ کہتی تھی وہ سن کر کوئی بھی اسے سامان روپ سے مانسک روگی ہی سمجھ سکتا تھا ڈاکٹر پاریتوش کافی ٹیسٹ وغیرہ کر کے جب تھک گئے تب انہوں نے مجھے بلایا میں نے جا کر بہلہ سے پوچھا آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے کچھ بتائیں گے سر سر مجھے سی ٹی سنائی دیتی ہے ایک عجیب سی سی ٹی اور جب سنائی دیتی ہے میرا پورا شریعت در سے کامنے لگتا ہے سر مجھے بچا لیجئے سر میں مر جاؤں گی سر سی ٹی کس کی سی ٹی کون بجاتا ہے رامانات رامانات سر کون رامانات وہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا مجھ سے کہتا تھا میرے بینہ وہ رہ نہیں پائے گا مگر میرے گھر والے شادی کو کسی طرح راجی نہیں تھے پھر اس نے اس نے آدم مہتیا کر لی مگر مگر وہ میرے پیار کو نہیں بھولا ہے آج بھی وہ وہ بجھے سی ٹی سی ٹی بجا کر اپنے پاس بلانا چاہتا ہے سی ٹی بلا کر رامانات آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے رامانات مر چکا ہے ہم ویسے کیس کی لکشن تو یہی بتا رہے تھے کہ مائلہ کو آت مگلانی تھی جس کی وجہ سے رمانات کے سب سے پسندیتہ بات سیٹی بجانے کو وہ رمانات کی مرتاتمہ سے جوڑ رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اسے اپنے پاس بلا رہا ہے اسے کچھ نین وغیرہ کی دوائیاں اور انجیکشن دے کر میں واپس اپنے کار کی طرف چلنے لگا نرس نے کہا سر آج نہ لیفٹ خراب ہے آپ سیڑھیوں سے چلے جائیے ڈاکٹر پریتوش دوسرے پیشنٹ کو دیکھنے میں بیزی ہو گئے تھے میں اس وارڈ سے نکل کر سیڑھیوں سے نیچے اتارنے لگا جس جگہ پر ہاؤسپیٹل بنا تھا وہ بیلڈنگ کافی پرانی تھی سیڑھیاں کافی چوڑی چوڑی جیسے کہ پرانے زمانے کی سیڑھیاں ہوتی تھی سیڑھیوں پر لگی لائٹ اتنی روشنی نہیں کر پا رہی تھی کہ سیڑھیاں پوری طرح سے سپشت دکھائی دے ہاؤسپیٹل میں ویسے زیادہ بھیڑ بھی نہیں ہوتی تھی اور اس وقت سیڑھیوں سے کوئی گزر بھی نہیں رہا تھا میں اکیلا ہی سیڑھیاں اتار رہا تھا میرے جوتے کے آواز سیڑھیوں میں گوجھ رہی تھی اترتے اترتے اچانک میں ٹھٹھک گیا سیڑھیوں پر آدھے اندھیرے آدھے اجالے اس حصے میں دو جلتی ہوئی آنکھیں مجھے دکھائی دی میں چونک سا پڑا یہ کیا ہو سکتا ہے اور تب ہی اس اندھیرے میں سے نکل کر آئی ایک کالی بلی جو نے میرے پاس سے ہو کر گزر گئی ویسے کہتے ہیں کالی بلی کا دکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے مگر میں اس طرح کے اندھیر شواسوں کو نہیں مانتا اس لیے بینہ اس کا دھیان دیئے میں سیڑھیاں اترنے لگا اور اچانک ہی میرے کانوں میں آئی سی ٹی کی آواز چونک پڑا میں اس وقت میں پہلے فلور کی سیڑھیوں پر تھا سامنے کے وارٹ کا کوریڈور پوری طرح سے سنسان تھا سیڑھیوں پر بھی اوپر اور نیچے کی طرف کوئی نہیں تھا میں اکیلا ہی تھا ایسے میں بھلا ہوسپیٹل کے اندر سی ٹی کون بجائے گا اگر کئی اور ہوتا تو یہ سمجھ سکتا تھا کہ کسی کمرے میں کوئی بجا رہا ہوگا مگر ہوسپیٹل میں اس طرح سے شی ٹی بجانا بلکل بھی ماننے نہیں ہو سکتا مگر سی ٹی کی آواز اس پشٹ میرے کانوں میں آ رہی تھی سمجھ سے پرے تھا کی کیا ہو رہا ہے پہلے مجھے لگا کہیں مجھے بھرم تو نہیں ہوا ہے مگر دو بار جب لگاتار سی ٹی کی آواز کانوں میں آئی تب مجھے عجیب سا ایک ڈر لگا میں تیج قدموں سے سیڑھیا اترنے لگا اترتے اترتے اتنا ہی تھگیا تھا کہ پانی پیاس لگ گئی سیڑھیا اتر کر نیچے پریسپشن تھا اور آگے پیشنٹس کے بیٹھنے کے لیے چیئرز پیشنٹس یہی پہ آ کر سب سے پہلے اپنا نام وغیرہ لکھاتے ایمرجنسی وارڈ کے لیے فارم وغیرہ بھرتے تھے وہاں پہنچتے ہی وہاں کا سٹاف مجھے پہچانتا تھا لوگوں نے نمستے وغیرہ کے فارملٹی کی میں اس وقت پسینے سے بھیگا ہوا تھا میں نے تورنتی ان سے پانی مانگا انہوں نے تورنتی ویوستہ کر کے ایک بوٹل پانی مجھے دیا میں گٹ گٹا کر اسے پی گیا جان میں جیسے جان آئی تورنتی کار میں بیٹھ کر ڈرائیور کو سیدھا گھر کار لے جانے کے لیے کہا ویسے تمہیں تو پتہ ہی ہے میں رات میں زیادہ ہیوی کھانا نہیں کھاتا ہوں اور شراب وغیرہ سے تو دور ہی رہتا ہوں اس رات بھی ہلکا پلکا کھا لیا مگر تورنت سونا میری عادت نہیں ہے پہلے کچھ دیر ٹہلتا ہوں پھر سٹیڈی روم میں بیٹھ کر جنرلز وغیرہ پڑھتا ہوں جس طرح سے آج کل میڈیکل کے شیطر میں ترقی ہو رہی ہے جنرلز پڑھ کر زیادہ سے زیادہ جانکاری پرابت کرنا وشک ہے ورنہ آپ پچھڑے رہ جائیں گے اس میں کمپیوٹر پر بھی کچھ نئی جانکاریاں سرچ کرتا ہوں اس رات بھی میں ویسا ہی کر رہا تھا اس سے میری تھوڑا لیٹ نائٹ ہو جاتا ہے گھر کے سب لوگ سو جاتے ہیں اس رات حالانکہ میرے دماغ پر چھایا ہوا تھا اس عورت کی بیماری میں کمپیوٹر پر اس کی بیماری سے سمبت ہی جانکاریاں ہی سرچ کر رہا تھا سرچ کرتے کرتے رات قریب دو بج گئے اچانک سگریٹ پینے کی بہت زیادہ طلب لگی ویسے تم جانتے ہو میں سگریٹ بھی زیادہ نہیں پیتا کبھی کبھی ہی پیتا ہوں پہلے تو خود کو روکا کیونکہ رات میں سگریٹ پینا بھی میں پسند نہیں کرتا مگر اس دن پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ اچھا ہو رہی تھی ٹرائر سے سگریٹ اور ماچیس ہاتھ ملے کر کمرے کی بالکنی کی طرف چلا گیا بالکنی سے باہر کالونی سپش دکھائی دیتی تھی سٹریٹ لائٹ کی روشنی چار اور فیلی ہوئی تھی کتے ہدھر ادھر دوڑتے ہوئے بھونک رہے تھے باقی کالونی پوری سنسان تھی سگریٹ جلا کر میں ایک دو کش مارنے لگا کہ تب ہی کانوں میں پڑی وہی سیٹی کی آواز مگر اس بار کافی دیر تک اور ایک ہی ترہ کی نہیں دو ترہ کی ایک ترد میں ڈوبی ہوئی اور دوسری خوشی کی جیسے سیٹی بجانے والا بہت خوش ہے موسیقی 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 اس وقت گھر کے سب لوگ سو رہے تھے میں بالکنی میں اکیلا تھا پوری کالونی بھی ویران تھی چوکی دار بھی میرے خیال سے اپنے کمرے پہ سو رہے ہوں گے پھر سیٹی کون بجا رہا ہے مگر چادہ دیر مجھے بالکنی میں کھڑے رہنا اور اس وشہ میں سوچنا سہی نہیں لگا میں جا کر چپ چاپ بستر پر سو گیا ارے دھنپت یار ایک ایک کپ کافی اور لے آؤ اچھا لگے گا موسیقی کافی تھنڈا ہو رہا ہے ڈاکٹر سانیال کجھے رکھ کر پیون سے بولے ہاں کافی بابو ٹھیک ہے لے آتا ہوں مگر میرے لوٹنے تک کہانی آگے مت بتائیے گا کہہ کر پیون باہر چلا گیا ڈاکٹر سانیال میری طرف دیکھ کر ہس کر بولے دیکھ رہے ہو یہ ہی ہوتا ہے ان لوگ کو تھوڑا سا پیار دو تو سر چڑھ جاتے آدھیج دیکھ کر گئے میرے لوٹتے تک کہانی مت بتائیے گا ویسے بھی ڈاکٹر آپ کی سٹوری جتنی انٹرسٹنگ ہے کوئی بھی اسے آدھا سن کر نہیں چھوڑنا چاہے گا پھر اس بیچاری کے گیا گلتی میں نے پیون کا پکش لیا یہ تو ہے مگر اصلی ٹویس تو ابھی بچا ہوا ہے کافی آنے دو پھر سناتا ہوں تب کہانی کا اصلی مزا آئے گا تھوڑی دن میں پیون کافی لے کر آ گیا ڈاکٹر کافی کے چشکیاں لیتے ہوئے آگے بول پڑے اگلی صبح میرا لینڈ لائن گھنگنا اٹھا ویسے نارملی کالز مجھے موبائل پر ہی آتے ہیں مگر لینڈ لائن ایمرجنسی کے لیے رکھا ہے کبھی موبائل سائلنٹ رہے گیا پیٹری ختم ہو گئی اور کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو نرسنگ ہوں والے اسی پر کال کرتے ہیں میں نینی حالت میں اٹھ کر فون ریسیو کیا ہلو ہلو ڈاکٹر سانیال میں پاریتوش بول رہا تھا ہاں پاریتوش تیس صبح صبح سوری سر تیس صبح ایک بہت بڑی پرابلم آگئی تھی اس لئے آپ کو کال کیا کیا ہو گیا وہ جو میلہ کلاپ نے چیک کی تھی اور دوائی دی تھی نا ہاں اس نے کل رات ہسپیٹل کی بالکنی سے سوسائٹ کر لیا کیا کیسے میں جیسے بستر سے اچھل کر اٹ گیا میرے نین گائب ہو گئی اچانک مگر یہ سب ہوا کیسے پتہ نہیں سر کل رات نائی ڈیٹری پر ڈاکٹر نے بتایا کہ اچانک ہی حلہ سن کر وہ لوگ وہاں پہنچے اس میلہ کے ساتھ جو اٹینڈنٹ تھا اس نے کہا اچانک ہی میلہ چیکھنے لگی تھی کہ اسے رامانات بلا رہا ہے اور بالکنی کی طرف دوڑ پڑی اٹینڈنٹ نے اسے بروکنے کی بہت کوشش کی مگر میلہ کے شریر میں جیسے عجیب سی تاکت آ گئی تھی اس نے ہٹینڈنٹ کو زمین میں پٹک کر چھلانگ لگا دی میں ہاشیہ شکیت سا ہو گیا تھا کل رات کی گھٹنا پر ابھی سوچنے کا سمیں بھی نہیں ملا تھا کہ یہ سننے کو ملا دورانتی تیار ہو کر میں پاریتوش کے ہاسپیٹل پہنچ گیا رہ رہ کر پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا پولیس آ چکی تھی تپتیش چل رہی تھی میں نے پاریتوش سے کہا میں مہیلہ کی ڈیڈ باڈی کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں پاریتوش مجھے لے کر مرچوری میں چل پڑا مرچوری کا تاپمان کافی کم تھا آج ڈیڈ باڈی کے نام پہ اس مہیلہ کی لاشی وہاں رکھی تھی میں نے کیا سوچ کر پتہ نہیں پاریتوش سے کہا کہ وہ مہیلہ کے چہرے سے کفن ہٹا ہے میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں کفن ہٹاتے ہی میں نے جو دیکھا اس نے اس تھنڈے کمرے پر بھی میرے ماتھے پر پسینے کے بوندے اُبھار دی میں نے دیکھا مہیلہ کی ڈیڈ باڈی کے ٹھیک نیچے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے جو مہیلہ کو اپنی پاہوں میں جکڑے ہوئے ہیں مہیلہ کی گردن کے ٹھیک پاس سے اس آدمی کا چہرہ باہر نکلا ہوا ہے وہ مجھے دیکھ کر مند مند مسکر آ رہا ہے چہرہ جس کا بھی تھا میرا پہچانہ نہیں تھا مگر میں کوئی بھرم میں نہیں تھا اور سپنا نہیں دیکھ رہا تھا یہ مجھے پتا ہے میں چونک پڑا میں نے طور پاریتوش کہا دیکھو دیکھو کچھ دکھائی دے رہا ہے پاریتوش نے صحیح جی جواب دیا ہاں سر مہیلہ کا چہرہ پوری طرح سے چھکت وکشت ہو گیا اور اور کچھ نہیں اور کیا سر میں سیہر اٹھا پھر مہیلہ کے چہرے پر کفن ڈھک کر ہم دونوں واپس آنے لگے مرچورے کے گیٹ تک پہنچے تھے کہ میں ٹھٹک کر رکا اور اس کے ساتھ ہی رکا پاریتوش بھی مطلب دونوں نے ہی محسوس کیا تھا ایک سیٹی کی آواز جسے کوئی بہت خوشی کے ساتھ سیٹی بجا رہا ہے مگر ہسپیٹل کے تل گھر میں بنے اس مرچوری میں جہاں ایک ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ صرف ہم ہی دو لوگ ہیں کون سیٹی بجا رہا ہوگا یہ ہماری سمجھ سے پرے تھا مگر یہ میرا بھرم نہیں تھا یہ سپشت ہو چکا تھا کیونکہ پاری توش کے چہرے کے بھاؤ بتا رہے تھے کہ اسے بھی وہ سیٹی سنائی دے رہی تھی ڈاکٹر نے کہانی ختم کی ہم سب ہی کی ہوتو پر چھپی کے تالے تھے باہر بارش کا جور تیج ہو گیا تھا من میں سبھی کے پرشن تھا ہاکیر جو کچھ بھی گھٹا اس کی انسانی ویکھیا یا ویکیانک ویکھیا دی جا سکتی ہے کیا